شریعت کی جو بھی تعلیمات ہیں وہ انسان کی بھلائی کے لئے نازل ہوئیں اور انسان نام ہے روح کا اور جسم کا انسان بنا ہے جسم سے اور روح سے جب قرآن یہ کہتا ہے کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءَ ہم اس قرآن میں وہ آیتیں اتارتے ہیں جو آیتوں کے انسانوں کے لئے شفاں ہیں تو اس آیت کا اگر آپ صرف یہ مطلب لیتے ہیں کہ یہ آیتیں انسان کی روح کے لئے شفاں ہیں تو یہ آپ آیت کا ناقص مطلب لے رہے ہیں اور آیت کی ناقص تفسیر کر رہے ہیں قرآن کی یہ کہ ایک آیت بھی پورے انسان کے لئے شفاں ہے وہی انسان کی جسم کے لئے بھی شفاں ہے قرآن نے کہیں تفریق نہیں کی کہ یہ روح کے لئے شفاں ہے جسم کے لئے شفاں نہیں کہیں قرآن یہ تفریق نہیں کی اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے ہیں دین انسان کے تمام امراض کا علاج بھی پیش کرتا ہے جس طرح کہ وہ انسانی زندگی کے مختلف مسائل کا حل پیش کرتا ہے میں نے اپنی تقریر کے آغاز کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ تقریر جو انہوں نے اپنی قوم کے سامنے کی تھی اس کی دو چار آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں ان آیتوں سے میں اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اللہ تبارک و تعالی کا تعرف کراتے ہوئے کہا فَإِنَّهُمَ عَدُوُّ لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہارے معبود جن کی تم پرستش اور عبادت کر رہے ہو یہ سب کے سب میرے دشمن ہیں بجوز رب العالمین کے اور رب العالمین کا تعرف ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جن صفات سے کروایا وہ کیا ہے کہا رب العالمین وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی میری رہنمائی کر رہا ہے وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينَ وہی مجھے کھلا رہا ہے وہی مجھے پھلا رہا ہے وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یہاں دیکھئے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ کے تعرف میں کہا اللہ نے مجھے پیدا کیا اللہ میری رہنمائی کر رہا ہے اللہ مجھے کھلا رہا ہے اللہ مجھے پلا رہا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے کہ بیماری بھی اللہ ہی تو دیتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے یہ کیوں نہیں کہا کہ جس طرح انہوں نے یہ کہا وہی مجھے کھلا رہا ہے وہی مجھے پلا رہا ہے ایسا کیوں نہیں کہا وہی مجھے بیماری بھی دیتا ہے وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے ایسے نہیں کہا کیا کہا میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفا دیتا ہے یہ نہیں کہا وہی مجھے بیماری بھی دیتا ہے وہی مجھے شفا بھی دیتا ہے کیوں دو بنیادی باتیں ایک تو عدب آپ کے استاد آپ کو مارتے ہیں کلاس میں اگر آپ استاد کے سامنے یہ کہتے ہیں مثلا کبھی آپ کے استاد نے آپ کو مارا تھا استاد کے سامنے اس واقعے کو یاد کرتے ہوئے اگر آپ یہ کہیں استاذ محترم جس وقت کے آپ نے مجھے مارا تھا ایک تعبیر یہ ہے اور ایک تعبیر یہ ہے کہ استاذ محترم جس وقت میں نے مار کھائی تھی ایک ہی بات کو دو انداز میں آپ پیش کر سکتے ہیں ایک انداز یہ ہے کہ جس وقت آپ نے مجھے مارا تھا اور ایک انداز یہ ہے کہ جس وقت میں نے مار کھائی تھی دونوں بات ایک ہی ہے مگر پیش کرنے کے انداز میں زمین آسمان کا فرق ہو گیا جب آپ نے یہ کہا جس وقت کہ آپ نے مجھے مارا تھا تو یہ آپ حقیقت میں استاد کے ساتھ عدب کے ساتھ نہیں پیش آ رہے ہیں گستاقی کر رہے ہیں اور حقیقت میں ایک طرح سے اعتراض کی بھی بات ہو گئی کہ آپ نے مجھے مارا تھا لیکن اگر آپ یہ کہیں جس وقت کہ میں نے مار کھائی تھی تو اس میں کیا ہو گیا آپ گویا اعتراف کر رہے ہیں کہ آپ جو مجھے مارے تھے میں وہ مار کھانے کا پورا مستحق تھا غلطی میری تھی اپنے قصور کا اعتراف ہے یہاں بھی ایسے ہی وَإِذَا مَرِزْتُو کہہ کر کہ میں جب بیمار ہوتا ہوں یہ نہیں کہا کہ وہیں مجھے بیماری دیتا ہے کہیں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اعتراض نہ ہو جائے اس وجہ سے یہ نہیں کہا کہ وہیں مجھے بیماری دیتا ہے یہ کہا میں جب بیمار ہوتا ہوں تو وہ مجھے شفاہ دیتا ہے اور وَإِذَا مَرِزْتُو کہنے کا ایک اہم پہلو یہ بھی ہے میں جب بیمار ہوتا ہوں کہ انسان جو بیمار ہوتا ہے بیماری کے اسباب وہ خود اپناتا ہے بیمار جو ہوتا ہے بیماری کے اسباب وہ خود اپناتا ہے وقت پہ نہ کھائیں ضرورت سے زیادہ کھالیں غزہ میں احتیاط نہ کریں اپنے مزاج کو جو چیزیں سٹ نہیں ہوتی ہیں وہ چیزیں اگر کھالیں انسان بیمار جو ہوتا ہے بیماری کے اسباب خود اپناتا ہے اس وجہ سے ویدہ مرستو کہا کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے انسان جب بیمار ہوتا ہے انسان جب بیمار ہو جاتا ہے